پی ایس ایل کا سب سے بڑا اور دوسرا مقابلہ آج پشاور ظلمی اور کراچی کنگ کے درمیان کھیلا گیا جس میں محمد عامر نے کراچی کنگ کی طرف سے اپنی بولنگ کا جادو دکھا کر نہ صرف پشاور ظلمی کی ٹیم کو حیران کیا بلکہ کرکٹ فینس کو بھی حیران کر کے رکھ دیا یہاں پر آپ کو پہلے پشاور ظلمی کی بیٹنگ اور محمد عامر کی بولنگ کی مکمل ہائی لائٹس دکھاتے ہیں اسے پہلے کومنٹس میں بتائیے محمد عامر کی بولنگ آپ کو کیسی لگی ہے اس کے بعد اگر یہاں پر میج کی بات کریں تو پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کی محمد دارے دس رنز بنا کر پویلین کی راہ گئے بابا رازم چھالیس گیندوں پر اٹھاسٹھ رنز بنائے ایک چھکا اور سات چوکیں ان کی ننگز میں سامل تھے سہ بیوب ایک رنز ٹام کلر نے چورانسی رنز کی ایک شاندار اننگز کھیلی پنچالیس گیندوں پر جس میں ان کے چھ چھکے اور چھ چوکے شامل تھے اس کے بعد نشام نے چار گیندوں پر صرف چار ہی رنز بنائے بولنگ لائن کی بات کریں تو محمد عامر نے تین عوروں میں ستائیس رنز دے کر کوئی بھی ویکٹ حاصل نہ کی میر حمزہ نے دو عوروں میں تیرہ رنز دے کر ایک ویکٹ جبکہ عمران طیر نے چار عوروں میں چوالیس رنز دے کر ایک ویکٹ حاصل کی محمد عامر نے بہت ہی اچھی پرفارمنس کی اس کے بعد کراچی کینگ نے صرف ایک دو نہیں بلکہ تین کینج ڈراب کیے اگر وہ کینج ڈراب نہ کرتے تو پشاور ظلمی صرف ڈیٹ سو رنز بھی نہ بنا سکتی اور اب وہ دو سو کے قریب ہیں تو کومنٹس میں بتائیے گا